نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرم کلاس کی سبی ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم چھ پارے دورہ قرآن کے کمپلیٹ کر چکے ہیں آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر ساتھ سے آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو اسلام کے لئے کھول دیں ہم جو چیز پڑھیں سمجھیں سیکھیں اس پر عمل کریں ہم نے چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کا آغاز کیا تھا اور ساتھیں پارے میں ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتی ہوئی دیکھتے ہیں اور اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہماری رب ہم ایمان لے آئے بس تو ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں چھٹے پارے کے اینڈ میں ہم نے نصارہ کے بارے میں کچھ باتیں پڑی تھی کہ ان کی کیا کیا صفات ہیں جو اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں اس میں ایک صفت ان کی یہ ہے کہ جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو رو پڑھتے ہیں اور پھر وہ اللہ سے دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں کیوں اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اور ہمارے پاس کونسا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالی پر اور جو حق ہم کو پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کر دے گا یہ عیسائیوں کی بات اور یہ جو اہل ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں یا قرآن یا حق کو سنتے ہیں اس لیے ان کو اللہ تعالی نے ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہرے جاری ہیں یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول جب میں گوشت کھاتا ہوں تو مجھ پر خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر دیا ہے یہ اگلی آیت کی ریفنیشن میں بتا رہی ہوں کہ کونسی چیزیں ہم حلال یا حرام کر دیتے ہیں تو جس پر یہ آیت نازل ہوئی کونسی آیت کہ اے ایمان والو اللہ تعالی نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام مت کر لو اور حد سے آگے مت نکلو بے شک اللہ تعالی حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا بعض صحابہ زہد اور عبادت کی غرض سے بعض حلال چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر دیتے تھے ٹھیک ہے تو اس چیز سے بھی منع کیا گیا جو اللہ نے جیسے شادی کرنا حلال ہے روزے رکھنا فرض ہے لیکن عام دنوں میں روزانہ روزے رکھنا منع ہے ساری رات قیام کرنا اور نہ سونا یہ بھی منع ہے ٹھیک ہے تین لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے اور امہات المومنین کے پاس انہوں نے امہات المومنین سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے کس طرح زنگی گزارتے ہیں تو انہوں نے انہوں کو بتا دیئے کس طرح زنگی گزارتے ہیں تو ان تینوں نے آپس میں سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائیں ہیں تو ان سے تو گناہوں کو اللہ نے معاف کیا وہ معصوم ہے گناہوں سے پاک ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم نہ ایسا کریں گے ایک آدمی نے کہا میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا دوسرے نے کہا کہ میں ساری رات سوں گا نہیں پوری رات عبادت کروں گا اور تیسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا اب تینوں کام کس کیلئے وہ کر رہے تھے اللہ کے لئے لیکن کیا ہوا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو انہوں نے ان کو بلا لیا اور کہا کہ کیا تم نے ایسا 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 کہا ہے انہوں نے کہا ہاں جی ہم نے کہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یاد رکھو کہ میں روزے فرض رکھتا بھی ہوں اور نفلی روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں میں رات کو سوتا بھی ہوں رات کو قیام بھی کرتا ہوں جاگتا بھی ہوں میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں جو میری سنت سے مو موڑے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے تو دین کا حصہ جو ہے جو چیزیں حلال ہیں ان کو ہم اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے ہاں آپ کسی عارضی وجہ کی وجہ سے اپنے اوپر کوئی چیز نہیں کھاتے تو وہ الگ بات ہے کہ آپ خود نہیں کھاتے لیکن اپنے اوپر حرام تو نہیں کر سکتے کیاہندہ کے بعد میں اس چیز کو بلکل حرام کی طرح بلکل ہاتھ نہیں لگا ہوا ایسے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور اللہ تعالی نے جو چیزیں تم کو دیں ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالی سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالی تمہاری قسموں میں غلوب قسم پر تم سے معاخضہ نہیں فرماتا یعنی جو آپ قسمیں عادتاً کھاتے ہیں اس کی پکڑ نہیں ہوگی لیکن معاخضہ ان پر فرماتا ہے جن قسموں کو مضبوط کر دو یعنی آپ حلپیا جو قسمیں کھاتے ہیں کوئی مال بیچنے کے لئے آپ نے قسم کھائی کوئی ایگریمنٹ کیا اس کی لئے قسم کھائی تو اس کے بارے میں کیا ہوگا پوچھ ہوگی اس کا کفارہ اگر آپ نے قسم کی اٹھائی قسم کھائی اور توڑ دی نظر مانی اور توڑ دی تو اس کا کفارہ کیا ہے سب سے پہلا یہ ہے کہ دست مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا پھر کھانا بھی وہ کونسا جو آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں وہ والا کھانا یا ان کو کپڑا پہنانا ہے یا اے غلام آزاد کرنا ہے اور جس کو یہ بھی طاقت نہ ہو تو وہ کیا کرے گا تین دن کے پھر روزے رکھے گا تو اس کا قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھالو اور اپنے قسموں کا خیال کر رکھو اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واجتے اپنے حکام بیان فرماتا ہے کیوں؟ تاکہ تم شکر ادا کرو اے ایمان والو یہی بات ہے کہ شراب اور جوا اور پانسے کے فال کے تیر فال نکالنا پانسے کے تیر یہ سب گندی باتیں ہیں نجس ہیں اور شیطانی کام ہیں اور ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ کیا کیا چیز ناپاک ہے نمبر ایک شراب نمبر دو جوا کھیلنا ٹھیک ہے اور نمبر تین فال نکالنا بھوتوں کے نام پہ جو قربانی ہوتی ہے اس کو کھانا فال نکالنا پانسے کے تیر یعنی وہ جیسے آپ لوٹری نکالتے ہیں یا کلے ڈال ڈال کے کوئی اپنی قسمتاز مانے کے لئے کرتے ہیں یہ سب ناپاک چیزیں شیطانی کام ہیں شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہاری آپس میں دشمنی اور بغض واقعے کرا دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے سو اب بھی باز آ جاؤ جب انسان نشہ میں ہوتا ہے تو نماز تو نہیں پڑھ سکتا وہ تو غروضگی میں ہوتا ہے یا کسی اور دنیا میں جیسے اپنے آپ کو سوچتے ہیں میں پہنچ گیا ہوں اور اس طرح جو شخص جوہ کھیل رہا ہوتا ہے وہ بھی نماز کا پڑھتا ہے اس کو تو یہ ہوتا ہے کہ میں ہلوں گا یہاں سے تمہیں جوہ ہار جاؤں گا شیطان ہار جاؤں گا جوہ ہار جاؤں گا اور یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں اور نماز سے باز رکھتی ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کیا حکم دیتے ہیں کہ اس سے باز آ جاؤ اور تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو اگر اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذیمے صرف کیا ہے بات پہنچا دینا عمل کروانا نہیں ہے ٹھیک ہے ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جن کو وہ کھاتے پیتے ہوں بلکہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں تو اللہ ایسے نیک کاروں سے کیا کرتا ہے محبت رکھتا ہے ایمان والو اللہ تعالیٰ قدر شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون شخص اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے کیا ہے دردناک سزا ہے اور یہ کیوں ازمائش ہوگی کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ازمائے گا سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک عذاب ہے اے ایمان والو وحشی شکار کو قتل مت کرو جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوچ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا جو کہ مساوی ہوگا اس چانور کے جس کو اس نے احرام کی حالت میں یعنی قتل کیا ہے جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کر دیں گے خواہ وہ فدیہ خاص چھپائیوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے خواہ کفار اور مساکین کو دے دیا جائے اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیا جائیں تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو ماف کر دیا یعنی اس سے پہلے جو ہو چکا اس کو اللہ نے ماف کر دیا اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ انتقام لے گا اور اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے تمہارے لئے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے تمہارے فائدے کے لئے اور مسافروں کے لئے اور خوشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لئے حرام کیا گیا ہے اب تک تم حالت احرام میں ہو جب تک تم حالت احرام میں ہو اور اللہ تعالیٰ سے درو ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا اور عزت والے مہینے کو بھی اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں یہ اس لیے کہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالی آسمان اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے اور بے شک اللہ خوب جانتا ہے تم یقین جانو کہ اللہ تعالی کی سزا میں سخت دینے والا ہے اور اللہ تعالی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے رسول کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے اور اللہ تعالی سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں گو آپ ناپاک کی کسرت آپ کو اچھی لگتی ہو اللہ تعالی سے ڈرتے رو اور اے اکل مندو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم اناغوار ہوں اور اگر تم زمانہ اول زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی سوالات گزشتہ اللہ نے ماف کر دیئے ہیں یعنی جو اس سے پہلے آپ لوگوں نے سوال کی اللہ نے ماف کر دیئے اللہ تعالی بڑی مغفرت والا اور بڑے علم والا ہے ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی پھر وہ ان باتوں کے منکر ہو گئے تھے اللہ تعالی نے نہ تو بہیرہ کو مشروع کیا ہے نہ سائبہ کو نہ وسیلہ کو نہ حام کو لیکن جو لو کافر ہیں وہ اللہ تعالی پر جھوٹ لگاتے ہیں اور اکثر کافر اکل نہیں رکھتے یہ ان جانوروں کی قسمیں ہیں جو اہلِ عرب اپنے بھتوں کی نظر کیا کرتے تھے ان کی مختصر تفسیر اس طرح ہے کہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے سعی بخاری میں اس کی تفسیر نکل کی گئی ہے بہیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ دھونا چھوڑ دیا جاتا ہو اور کہا جاتا ہو کہ یہ بھتوں کے لیے ہے چنانچہ کوئی شخص اس سے دودھ حاصل نہیں کرتا تھا ٹھیک ہے سائبہ وہ جانور ہے جسے وہ بھتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے نہ سواری کے لیے استعمال کرتے تھے اور نہ ہی وزن بوجھ اٹھانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا وسیلہ وہ اونٹنی جسے پہلی مرتبہ مادہ پیدا ہوتی اس کے بعد پھر دوبارہ بھی مادہ پیدا ہوتی تھی یعنی ایک مادہ کے بعد دوسری مادہ مل گئی ان کے درمیان کسی نر سے تفریق نہیں ہوئی ایسی اونٹنی کو بھی وہ کیا کرتے تھے بھتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے ہام وہ نر اونٹ ہے جس کی نسل سے کئی بچے ہو چکے ہوتے اور نسل کافی بڑھ جاتی تو اس سے بھی بھاربرداری یا سواری کا کام نہیں لیتے تھے اور کیا کرتے تھے اس کو بھی بھتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور اسے ہامی کہتے تھے اسی روایت میں یہ حدیث بھی بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلے بھتوں کے جانور آزاد چھوڑنے والا شخص عمر بن عامر خزائی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اسے جہنم میں انتریاں کھینچتے ہوئے دیکھا یعنی اپنی یہ پیٹ کی انتریاں کو خود کھینچ رہا تھا اتنا بڑا اس کو عذاب ہو رہا تھا کیونکہ یہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے بھتوں کے نام پر جانور چھوڑنے کا آغاز کیا تھا ٹھیک ہے تو بہیرہ سائبہ وسیلہ اور ہام اس نہ کہ کوئی قسم اس نام میں دین میں مقصد یہ بھتوں کے نام پر کوئی چیز چھوڑ دی جائے حلال نہیں ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف وجو کرو تو کہتے ہیں ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا کہ اگرچہ ان کے بڑے نہ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں تب بھی اے ایمان والو اپنی فکر کرو جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے پھر وہ تم سب کو بتا دے گا جو تم کچھ کر کے آئے ہو اے ایمان والو تمہارے آپس میں دو شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وسیعت کرنے کا وقت ہو تو وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں ہا تم میں سے ہوں یا غیر لوگوں میں سے اگر تمہیں کہیں سفر پر گئے ہو اور تمہیں موت آ جائے اگر تم کو شبہ ہو کے تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے اگرچہ کوئی قرابت دار یعنی رشتے دار بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہیں رکھیں گے نہیں چھپائیں گے ہم اس حالت میں پھر سخت گنہگار ہوں گے یہ وہ قسم کھائیں گے نماز کے بعد پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں کسی گواہ کسی گناہ کے مرتقب ہوںے ہیں تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب کیا ہوا تھا وہ دو اور شخص جو سب کے قریب طرح ہیں وہ آ جائیں گے جہاں وہ دونوں کھڑے ہوں گے یہ دونوں کھڑے ہوں گے پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست یعنی سچی ہے ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے یعنی اس کے حق میں بھی قسم کھانے والے ہوں گے اور ان کے خلاف بھی قسم کھائیں گے دو الگ اور یہ دو یہ قریب ذریعہ ہے اس امرکہ کے وہ لوگ واقعے کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں سے کوہ ہدایت نہیں دیتا جی یہ اس فائدے کا ذکر ہے جو اس حکم میں ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ طریقہ اختیار کرنے میں یعنی قسم اٹھانے میں کیا ہوگا صحیح صحیح گواہی نظر آ جائے گی خیانت نہیں ہوگی اور درو یعنی جھوٹ کا پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے اگر ایسا کریں گے تو یہ کاروائیاں خود ہم پر اُلر پڑ جائیں گی خیانت کریں گے یا جھوٹ بولیں گے تو اس واقعی کی شان نزول میں بدیل بن ابھی مریم کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شام کی تجارت شام تجارت کی غرصے گئے وہاں بیمار ہو کر قریب المرگ ہو گئے یعنی مرنے کے قریب ہو گئے ان کے پاس سامان اور چاندی کا ایک پیالہ تھا جو انہوں نے دو عیسائیوں کے سپورت کر کے اپنے رشداروں تک پہنچانے کی وسیعت کر دی اور خود فوت ہو گئے یہ دونوں وسیع اپنی واپس آئے تو پیالہ انہوں نے بیچ کر آپس میں تقسیم کر لیا اور باقی سامان ان کو دے دیا اس میں سے چاندی کا پیالہ نکال کر ٹھیک ہے سامان میں ایک رکا بھی تھا جس میں سامان کی فیرست یعنی لسٹ تھی جس کی روح سے چاندی کا پیالہ گم تھا ان سے کہا گیا انہوں نے جھوٹی قسم کھائی لیکن بعد میں پتا چل گیا کہ وہ پیالہ انہوں نے فلانس سرواف کو بیچا تھا یعنی سونے کی دکان میں بیچا تھا چنانچہ انہوں نے ان غیر مسلموں کے مقابلے میں کشمیں کھا کر اس پیالے کی رقم وصول کی یعنی ایک روایت اس طرح کی بھی آتی ہے احادیث کی کتاب میں انبیاء اللہ السلام کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اچھا رویہ نہیں اختیار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے اگلی آیت میں بیان فرمارے ہیں جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا وہ ارز کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں تو ہی بے شک چھپی بھی باتوں کو جاننے والا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم میرا انام یاد کرو کہ جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا ہے جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی یعنی جبریل علیہ السلام تھے اور تم نے لوگوں سے کلام کیا تھا گود میں اور بڑی عمر میں بھی اور جبکہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی اور جبکہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک یعنی مٹی سے ایک شکل بناتے تھے پرندے کی جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے کر دیتے تھے پیدائشی اندھے کو اور کوڑھی کو اور میرے حکم سے اور جبکہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے اور جبکہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا سوائے کھلے جادو کی یہ اور کچھ بھی نہیں ہے اور جبکہ میں نے ہوارین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے ہم پورے فرما بردار ہیں اور وہ وقت یاد کے قابل ہے کہ جب ہواریوں نے ارز کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دستر خان اتار دے مائدہ مائدہ کا کیا مطلب ہے مائدہ کا مطلب ہے دستر خان اور اسی وجہ سے صورت کرام صورت مائدہ ہے آپ نے فرمایا اللہ سے روو اگر تم ایمان والے ہو وہ بولے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دنوں کو پورا اتمنان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لئے یعنی ہم نے جو اول ہیں اور جو بات کے ہیں سب کے لئے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے تو اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے اور تو سب عطا کرنے والوں میں سے سب سے اچھا ہے اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسے سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا اور جہان والوں میں کسی اور کو نہیں دوں گا اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب اللہ تعالی فرمائے گا کہ اے عصائب نے مریم کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی اللہ علاوہ اللہ کے معبود قرار دے دو تم نے ایسا کہا تھا اس طرح اسلام عرض کریں گے کہ میں تو تجھ کو منذہ سمجھتا ہوں مجھ کو کسی طرح زیبہ نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں تھا اگر میں نے اے اللہ ایسا کہا ہوتا تو تجھے ضرور اس بات کا علم ہوتا تو تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہے میں نے ان سے کہا کہ کچھ نہیں مگر صرف وہی جو تُو نے مجھے سکھایا اور کہنے کو فرمایا تھا تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں رہا پھر جب تُو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تُو ہی ان پر متلے رہا اور تُو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے اگر تُو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تُو ان کو معاف فرما دے تو تُو زبردست ہے اور حکمت والا ہے اللہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جب لوگ سچے یہ لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش اور یہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں اور یہ بڑی بھاری کامیابی ہے اللہ ہی کی ہے سلطنت بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے جی سورہ مائدہ یہاں کمپلیٹ ہو گئی سورہ انام سورہ انام کا آغاز ہوتا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں کو اور نور کو بنایا پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا پھر ایک وقت معین کیا اور دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے پھر بھی تم شک رکھتے ہو اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی وہ تمہارے فوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچی سو جلد ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ مزاق کیا کرتے تھے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی اور ہم نے ان پر خوب بادشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرمائیں پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لینے لیتے تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر صریح جادو ہے اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیئی دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا پھر ان کو ذرا محلت نہ دی جاتی اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو بھی آدمی ہی بناتے ہمارے اس پیل سے پھر ان پہ وہی اشکال ہوتا جو اشکال آب ہے یعنی یہ کہتے ہیں کہ انسان کو کیوں نبی بنایا فرشتے کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دیتے لیکن اگر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نبی بناتے تو وہ انسانوں کی شکل میں دنیا میں آتا نا تو پھر بھی کیسے ہی کیوں کرتے وہ تو کہتے ہیں یہ انسان ہیں فرشتہ تو نہیں ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ بھی اسی طرح مزا کیا گیا ہے پھر جن لوگوں نے ان سے مزا کیا تھا ان کو اس عذاب نیا گھیرا جس کا تمسخر وہ اڑایا کرتے تھے آپ فرما دیجئے کہ زرہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھ لو کہ جو تقزیم کرنے والے ان کا کیا انجام ہوا آپ کہیے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے آپ کہہ دیجئے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے اللہ نے مہربانی فرمانہ اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے تم کو قیامت اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ رات میں اور دن میں رہتی ہیں اور وہی بڑا سننے والا اور بڑا جھاننے والا ہے آپ کہیے کہ کیا اللہ کی سوا جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو کہ کھانے کو دیتا ہے اس کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا اور کسی کو معبود قرار دوں آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اس پرام قبول کروں اور یہ بھی کہ تو کبھی مشرقین میں سے نہ ہو جانا آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جس شخص نے اس روز جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا اور یہی اصل کامیابی ہے اور اگر تجھ کو اللہ تعالی کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ تعالی کے اور کوئی نہیں اور اگر تجھ کو اللہ تعالی کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے برتر ہے اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے آپ کہیے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لئے کون سی ہے آپ کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے اور میرے پاس یہ قرآن بطورے وہی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچیں ان سب کو ڈراؤں کیا تم سچ مچ یہی گواہی دوگے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ اور معبود بھی ہیں آپ کہہ دیجئے میں تو یہ گواہی نہیں دیتا آپ فرما دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ لوگ رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندے ہیں یا اللہ کی آیتوں کو جھوٹا بتائے ایسے بینصافوں کا کامیابی ان کی نہیں ہوگی اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جس روز ہم تمام خلائق کو جمع کریں گے پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکہ جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے آج کہاں ہیں پھر ان کے شرک کا انجام ان کی سیوہ اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قسم اللہ کی اپنے پروردگار کی کہ ہم مشرک نہ تھے ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ متراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں بھی پردہ ہے اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں تو بھی ان پر کبھی ایمان نہیں لائیں یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خامخواہ جھگرتے ہیں یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہیں اور یہ وہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں اور یہ لوگ اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں چلتا اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ دوزر کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم دوبارہ واپس بھی دیے جائیں اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنی رب کی آیات کو جھوٹا نہ کہیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں بلکہ جس چیز کو اس کے قبل چھپایا کرتے تھے ان کے سامنے آ گئی ہے اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھی دیے جائیں یہ تب بھی وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا اور یقینا یہ بالکل جھوٹے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیاوی زنگی ہماری زنگی ہے اور ہم زندہ نہ کیے جائیں گے اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا یہ عمر واقعی نہیں ہے کہ وہ کہیں گے بے شک قسم اپنے رب کی اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض کیا کرو عذاب چکھو بے شک خسارے میں پڑے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کی تقضیب کی یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پر آ پہنچے گا کہیں گے ہائے افسوس ہماری کو تاہی پر اور اس بارے میں ہوئی اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ اپنے بار اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر لادے ہوئے ہوں گے خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ چیز جو وہ لے کر آئیں گے اور دنیاوی زنگی تو کچھ بھی نہیں سوائے لہو اور لعب کے اور دار آخرت متقیوں کے لئے بہتر ہے کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں یعنی غم آتا ہے آپ کو سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ یہ تو ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تغذیب کی جا چکی ہے سو انہوں نے اس پر کیا کیا تھا سبر کیا تھا اور ان کی تغذیب کی گئی اور ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں یہاں تک کہ ہماری انداد ان کو پہنچی اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے آپ کے پاس بعض پیغمبروں کی بعض خبریں پہنچ چکی ہیں اور اگر آپ کو ان کا اعراض گران گزرتا ہے تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو تو پھر کوئی موجزہ لے آؤ اور اللہ کو منظور ہوتا تو ان سب کو راہ راست پر جمع کر دیتا سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور مردوں کو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا پھر سب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی موجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ موجزہ نازل فرمائے لیکن ان میں سے اکثر بے خبر ہیں اور جتنے قسم کے جاندار زمین میں چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرین جانور ہیں وہ اپنے دونوں بازوں سے اڑتے ہیں ان میں کوئی قسم ایسی نہیں ہے کہ جو تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تقزیب کرتے ہیں تو وہ طرح طرح کی ظلمتوں میں اندھیروں میں بہرے گنگے ہو رہے ہیں اللہ جس کو بیراخ کر دے تو وہ جس کو چاہے سیدھی راہ دکھا دے آپ کے یہ کہ اپنا حال تو بتلاو اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامتی آ پہنچے تو اللہ کے سوا کس کو پکاروگے اگر تم سچے ہو بلکہ خاص اسی کو پکاروگے پھر جس کے لئے تم پکاروگے اگر وہ چاہے تو اس کو بھی ہٹا دے اور جن کو تم شریک ٹھراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ گے اور ہم نے اور اور امتوں کی طرف بھی آپ سے پہلے جو گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے سو ہم نے ان کی تنگ دستی اور بیماری سے ان کو پکڑا تاکہ وہ آجزی کا اظہار کر سکیں سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تو انہوں نے آجزی کیوں اختیار نہیں کی لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے عمال کو ان کے خیال میں خوبصورت بنا دیا پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھول رہے ان کو نصیت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشارہ کر دیے یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے تو ہم نے ان کو دفعہ تن پکڑ لیا پھر وہ تو بالکل ہی مایوس ہو گئے پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تمام عالم کا پروردگار ہے آپ کہیے کہ یہ تو بتلاو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور تمہاری دیکھنے کی طاقت کو لے لے اور تمہاری دینوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا معبود ہے جو تم کو پھر سے یہ دے دے آپ دیکھئے آپ دیکھئے تو ہم کس تنہا دلائل کی مختلف پہلوں سے دلائل کو پیش کر رہے ہیں پھر بھی یہ اراز کرتے ہیں آپ کہیے کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ پڑے خواہ اچانک ہو یا مطالبہ ہو اعلانیہ ہو تو پھر ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی حلا کیا جائے گا اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں پھر جو ایمان لے آئے اور درستی کر لے سو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ ہی وہ مغموم ہوں گے اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلائیں ان کو عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وہی آتی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں آپ کہہ یہ کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں تو کیا تم غور نہیں کرتے اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفی سفارش کرنے والا اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں خاص اسی کی رضا مندی کا قصد رکھتے ہیں ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں آپ ان کو نکال دیں ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے ازمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالی نے فضل کیا ہے کیا یہ بات نہیں کہ اللہ تعالی شکر گزاروں کو خوب جانتا ہے اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے تمہارے رب نے مہربانی فرمانہ اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھیں تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت والا ہے اور بڑی رحمت والا ہے اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو اللہ تعالی کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور آہ راست پر چلنے والوں میں سے نہیں رہوں گا اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے اور تم اس کی تقزیب کرتے ہو جس کی تم جلدبازی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے یعنی قیامت کا دن یا عذاب کا لانا حکم کسی کا نہیں صرف اللہ تعالی کا چلے گا اللہ تعالی واقعی بات کو بتلا دیتا ہے وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے آپ کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضی کر رہے ہو تو میرا اور تمہارا بہمی قصہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اور ظالموں کو اللہ تعالی خوب جانتا ہے اور اللہ تعالی ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں خزانیں ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہیں جو کچھ دریاؤں میں ہیں اور کوئی پتہ نہیں کرتا مگر وہ کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے اور کوئی دانہ زمین کی تاریخ حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ کہ سب کتاب مبین میں ہیں اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو ایک گونہ گفض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے پھر تم کو جگہ اٹھاتا ہے تاکہ میاد معین تک عمر تمام کی جائے پھر اس کی طرف تم کو جانا ہے پھر تم کو وہ بتلائے گا جو کچھ تم کرتے تھے اور وہ ہی اپنے بنوں کے اوپر غالب اور برتر ہے اور تم پر نگداشت رکھنے والے بھیجتا ہے یعنی کہ فرشتے جہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتا ہی نہیں کرتے پھر جب سب اپنے مالکی حقیقی کے پاس جمع کیے جائیں گے خوب سن لو فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور وہ بہت جلد حساب لے لے گا آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خوشکی اور دریا کی ظلمات سے نجات دیتا ہے تم اس کو پکارتے ہو گر گرا کر اور چکے چکے کہ اگر تو ہم کو ان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے اور ہر غم سے تم بھی تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو یعنی ہر غم سے بھی اللہ ہی نجات دیتا ہے اور تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو آپ کہیے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیئی دے یا تمہارے پاؤں تلے سے یا تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھیڑا دے لڑا دے اور تمہارے ایک گروہ کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے آپ دیکھئے تو سہی ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوں سے بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ سمجھ جائیں اور آپ کی قوم اس کی تقزیب کرتی ہے حالانکہ وہ یقینی ہے آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر تائینات نہیں کیا گیا ہوں ہر خبر کے وقوع ہونے کا ایک وقت ہے اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جو ہی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے یاد آنے کے بعد پھر ایسی ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں اور جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان کی واز پرس کا کوئی اثر نہیں پہنچے گا اور لیکن ان کے ذمہ نصیت کر دینا ہے شاید وہ بھی تقویہ اختیار کریں اور ایسے لوگوں سے بلکل کنارہ کش رہے ہیں جنہوں نے اپنے دن کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیوی زنگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور قرآن کے ذریعے سے نصیت بھی کرتے ہیں کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس چاہے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نامددگار ہو اور نہ ہی سفارشی اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معافضہ بھی دے دے تب بھی اس سے نہ لیا جائے ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس کے ان کے لئے نہائی تیز گرم پانی پینے کے لئے ہوگا اور وہ دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کو پکاریں گے نہ کہ وہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ ہمیں نقصان دے اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس کے بعد کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایہ دے دی جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو اس کے کچھ ساتھی بھی ہو جو اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ راست میں خاص اللہ ہی کی راہ ہے اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے پورے متی ہو جائیں اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو اور وہ ہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے اور وہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا تو ہو جا تو بس وہ ہو پڑے گا اس کا کہنا حق اور باثر ہے اور ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی جبکہ سور میں پھونک مار دی جائے گی وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہری چیزوں کا اور وہ ہی ہے بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو محبود قرار دیتا ہے بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی مخلوقات دکھ لائیں تاکہ کامل یقین کرنے والوں سے ہو جائیں پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا اور کہا آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے مگر جب وہ غروب ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا فرمایا کہ یہ رب ہے لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا پھر جب آپ کو چمکتا اور ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ رب ہے یہ تو سب سے بڑا ہے پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا میرے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں پھر اپنا روخ اس طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو یکس پیدا کیا یکس ہو کر اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کیا آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا ہے اور میں ان چیزوں سے جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی اچانک عمر چاہے میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علمیں گھیرے ہوئے ہیں کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرا رہے ہو جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے نہیں ملاتے ایسوں ہی کے لئے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں اور یہ ہماری محبت تھی کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا اور علم والا ہے اور ہم نے ان کو اصحاق دیا اور یعقوب پھر ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی اور پہلے زمانے میں ہم نے نوع علیہ السلام کو ہدایت کی اور ان کی اولادوں میں سے دعوت کو سلمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور حارون کو اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جذیہ دیتے ہیں نیز زکریہ اور یحیہ اور عیسیٰ کو اور علیہ السلام کو ان سب لوگوں کو نیک لوگوں میں شامل کرتے ہیں اور نیز یہ سب نیک لوگ ہیں اور نیز اسماعیل کو اور یسا کو اور یونس کو اور لوت کو اور ہر ایک کو تمام جہانوالوں پر ہم نے فضیلت دی تھی اور نیز ان کے کچھ باپ دادوں کو بھی جو کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو اور ہم نے ان کو مقبول بنایا اور ہم نے ان کی ان کو راہ راست دکھا دی اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے اور اگر فرزن یہ حضرات بھی شرک کرتے تو کچھ یہ بھی عامال کرتے وہ سب اکارت ضائع ہو جاتے یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے اس کتاب میں اور حکمت کے ساتھ ان کو نبوت عطا فرمائی تھی سو اگر یہ لوگ شکار کا ان نبوت کا انکار کر دیں تو ہم نے اس کے لئے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دی ہیں جو ان کی منکر نہیں یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی سو آپ بھی یہاں ان کے طریق پر چلئے آپ کہہ دیجئے کہ میں تم میں سے کوئی معافضہ نہیں لینا چاہتا یہ تو صرف تمام جہانوالوں کے واسطے ایک نصیحت ہے اور ان لوگوں کی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسے قدر نہ کی جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل ہی نہیں کی آپ ہی کہہ دیجئے کہ وہ کتاب جس نے کتاب نازل کی ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام نے جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور جس کو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے اور جس کی کیفیت ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کیلئے وہ ہدایت ہے اور جس کو تم نے ان متفرک اور آق میں رکھ چھوڑا ہے جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے پھر ان کو ان کے خرافات میں کھیرتے رہنے دیجئے اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور بڑی برکت والی ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو راس پاس والوں کو ڈرائیں اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نماز میں ہمیشہ گی رکھتے ہیں اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تحمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وہی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وہی نہیں آتی اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اسی طرح کو تو میں بھی لاتا ہوں اور اگر آپ اس وقت دیکھیں گے کہ جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے ہاں اپنی جانیں نکالو آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آگے جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے اور ہم تو صرف ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعوے کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں واقعی انسان آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا اور وہ تمہارا دعویٰ تم سب سے گیا گزرا ہے بے شک اللہ دانے کو اور گھٹنیوں کو پھارنے والا ہے اور جانداروں کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہ بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے اللہ تعالیٰ یہ ہے سو تم آپس میں الٹے چلے جا رہے ہو تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو وہ صبحوں کا نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھتا ہے یہ ٹھہرائی بات ہے ایسی ذات کی جو کسی جو کے قادر ہے اور بڑے علم والا ہے اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں خوش کی اور دریاں میراستہ معلوم کر سکو بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیئے ہیں ان لوگوں کیلئے جو خبر رکھتے ہیں اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ چند تھوڑے عرصے کی رہنے کی بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیئے ان لوگوں کیلئے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات کو نکالا ہم نے اس سے سب شاخ نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے اوپر تلے دانے چڑے ہوئے نکالتے ہیں اور خجور کے درختوں سے یعنی ان کے گچھے میں سے خوشے ہیں جو نیچے کو لٹکے جاتے ہیں اور انگونوں کے باغ اور زیتون اور انار کے کہ بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو ان میں دلائل ہیں ان لوگوں کیلئے جو ایمان رکھتے ہیں اور لوگوں نے شیعتین کو اللہ تعالیٰ کا شریک مقرر کر رکھا ہے حالانکہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلہ سنت تراش رکھی ہیں اور وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے نہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب اس کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ ہے تو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے اس کو تو کسی کی نگاہ گھیر نہیں سکتی اور وہ سب نگاہوں کو گھیرے ہوئے ہے اور وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانت سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا اور جو شخص اندھر رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں اور ہم اس طور پر دلائد کو مختلف پہلوں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ یوں کہیں کہ آپ نے کسی اور سے پڑھ لیا ہے اور تاکہ ہم اس کو دانشمندوں کے لئے خوب ظاہر کر دیں آپ خود اس طریق پر چلتے رہیے جس کی وہی آپ کے رب اللہ تعالی سے آپ کے پاس آئی ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور مشتقین کی طرح خیال نہ کیجئے اور اگر اللہ تعالی کو منظور ہوتا تو اس شرک نہ کرتے اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر مختار ہیں اور گالی مردو ان کو جن کو یہ لوگ اللہ تعالی کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں کیونکہ پھر وہ براہ جہل حد سے گزر کر اللہ تعالی کے شان میں گستاخی کریں گے ہم نے اسی طرح ہر طریقے والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا دیا پھر اپنے ربی کے پاس جا کر ان کو جمع ہونا ہے سو وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ تعالی کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لائیں گے آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں ہیں اور تم کو اس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی یہ لوگ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے جی الحمدللہ ساتھ ماں پارہ جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہو گیا سورہ آنام ابھی جاری ہے انشاءاللہ تلہ کل آٹھے پارے میں اس کو مزید پڑھیں گے سبحانہ کا ربی ربی نعیزتی امی اسیفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ